سنگت سجڑنے ساڑھے کم جیٹھے دے لگے وہ بندے کو سرف تے سرف ساڑھے شیخ لے جنہین ہر سال گروہ رامداز مہراجیانا پر امن ہوں دے بڑی بڑی پدر تے سنگت گروہ دے کرتنی ہیں ہوں دے نے انہیں بڑی بڑی کوٹھی بنائی ہے بھائی پنجی لکھ دی گھڑی گھڑی ہے ایک سال میں انہوں پچھے سردار دیں بچے وار نے کہنا نہیں بھائی صاحب ایک لڑکی ہے وہ بھی ایدر بھی آئی ہے ایک لڑکا ہے وہ بھی ایدھے ہے میں پچھے پھر زمین کنی کہنا بھائی صاحب جی ساڑھے شیخ لے میں انہوں کہا ساڑھے شیعہ کلیاں جو ایڈی کوٹھی نہیں پیسا ہے ساڑھے شیعہ کلیاں جو پنجی لکھ دی گھڑی نہیں کھڑی ہو سکتی تو انہیں اکھاں پار لیاں تا سا سنگت ہو دی کوٹھی پہ جاکے من خوش ہوندے اوہ نے وڈی فوٹو تان گروہ رحمدہ سمہ راجی دی لائی ہے اکھاں پار کے رو کے کہیں نا میرا ہے ہی کچھ نہیں تسی صحیح کہیں دے ہو ساڑھے شیعہ کلیاں جو کوٹھیاں تے ایڈیاں کاراں نہیں پر پائی صاحب یہ سب کچھ گروہ رحمدہ سمہ راجی دا دیتے ہیں پھر اوہ نے جی گلد سیوں تہرانی والی نا دیکھو گلد سبر دی ہے سا سنگت ہے اوہ کہیں دے میں اپنے لڑکے نوں وی لکھر بہیا جنٹ نوں دے کے بار کر لیا گیا اے جنٹ پیسے مار کے پچھ گیا لڑکا میرا ملیشیا فس گیا دو ٹائی لکھر بہیا ہور لگا باپس مگایا ایک کو ایک لڑکا کہتے جندا نہ لگے کہیں دے میں بھائی لکھ دے تھلے آ گیا ادھر میری لڑکی بیون بھالی ادھر بھائی لکھ دا کر جا جے زمین بیچ جاں جھٹ اون مرد ہے جے کر جا سہتے سی میری بچی دی ویہا شادی کتے ہوئے گا میں ویہا کیوں میں کرانگرانگرانگرانگرانگرانگرانگرانگرانگرانگرانگرانگرانھا کہیں دے بس اے چنتہ بچنا میں تھوڑا اپسٹ رہن لگے گا پانچ شئے دن پاگلا منگ کو مدھا دیا پنجا شئے دن آباد کہیں دے مان نے فینسلہ کیتا من نے کیا سجنہ تینوں کیے بعد وچ کوئی کر جا لاوے پاہوے من نے ایک نیکٹیف فینسلہ لے لیا دو گولیاں جہر دیاں کھا تے مر اور بھی کسان مر دے نے تو بھی مر جائے سرتے کر جائے کہیں دا مرندہ فیصلہ کر لیا کہیں دا پاہی صاحب جی میں گولیاں بھی خرید لیاں مرنوالی جڑیاں جہر والیاں کنکج رکھ دے کہیں دا ہوں ٹیکہ بھی گولیاں خرید لیاں مرن دا پاہ کھا فینسلہ کر لیا پر مرنو کے دا جی کر دے بار بار اپنے بچے انو پیارنا دیکھے کہیں دا اگلے دن من چاہیا ایک بار دروہار سیب جایاں پتہ نہیں جندگی جکیڑا کوئی گناہ ہوئے کہیں دا میں ساتھ بین شری دروہار سیب گیا جا کے اشنہان کیتا سرور ویچ کڑا پرشاد تھی دا سپیدی دیکھ رائی لنگر ویچ گیا جا کے کڑی سیوہ کی تھی پرشادہ شکیا جدہوں واپس آن لگیا نا تک کہیں نا میرے من ویسی آج راتی میں کار جا کے دعائی کھا لینی باہر نہیں مرنا کار کولی مرنگا پچھے ویختہ لینگے تک کہیں نا پائی صاحب جی میں جدہوں سروور تو دوبارہ مٹھا ٹیک کے باروں آن لگنا ہر مندر سیب دے درشن کر کے تا ساتھ سنگت جنہوں پتہ ہوئے نا میں شامی مرنے ہیں وہ دا مان ہو اور پاس سے انہوں دنیا دیس دی نہیں ہے ساج خان شریح ہر مندر سیبل ہاتھ جوڑ کے اس طرح کھلوتا اکھاں پر کے روئی جا رہے آسی تک کہیں نا رو کہ میرے اندروں آواز نکلی ہے گروہ رحمدہ میرے بچے ہیں نا خیال دکھے ہو میں اپنی تھی اپنے پت بچے ہیں نا چیتے کیتا کہیں نا میں ارداز کیتی مہاراج میرے بچے ہیں نا خیال دکھے ہو نالے میں روح پہ اندروں راگ بچے اتھرو پوچ دیں دروار صاحب تو سجن آ گیا جدوں آکے ساتھ سنگن مجیٹھےوں وہ باس بدل لیں وہ دے پنڈانو جان دی ہے تک کہیں نا جدوں اتھے آکے میں ٹیمپو بیچ منی واسج بیٹھن لکھا نا تک کہیں نا اجے میں واسج بیٹھا اپنی سوچان میں ڈبیا ہوئے ہیں دنیا نہیں کوئی دیس رہی نیر نجر آ رہے ہیں تک کہیں نا اندھے نوک بندہ آیا انہیں مہاں میں چوڑا پایا ہویا تے میں نو حلون کے کہیں نا سردار جی لاتری پالو لاتری کہیں نا میں انہوں گسے جگیا جا پڑا مر میں نہیں لاتری پالو کہیں نا میں او دے چیرے آل دی میں انہوں کہا جا پڑا کہیں نا وہ پھر میرے پول آگا وہ کہیں نا سردار جی لاتری پالو کہیں نا میں کہا میں نہیں پڑا لاتری پالو جا پڑا میں تک گے دکھی ہوں کہنا انہیں نو باسطورن لگی او بندہ میں نو پرچی کٹ کے میری آج جیو جو پاکٹ ٹور گیا کہنا لو سرداد جی نکل آئی تا پیسے دے دے ہو نہیں تے نا سہی کہنا وہ باسطور گیا باسطور پئی تھوڑی دور جا کے میرے مانچ آیا منہ اے میں نو جانداری میں کدھے لہٹری پائی نہیں اے پرچی کے میں دے گیا جیو چون کٹی تا ہوں دو سور پیالی لہٹری پرچی کہنا پنٹ گیا ہے تو اتھوں تک جاندے ہیں میرے دماغ کیونکہ گل کم دی ہے سجنہ تینوں کوئی سنکیت ہے اے تینوں نہ تو لہٹری پائی نہ ہو تینوں جاند ہے ایک کہانی کی ہے کہنا رات لنگی میں سویرے لہٹری لاکھے پھر مجیٹے آیا میں لبیا او بندہ کوئی نہ ملیا جیڑا او دا متر سینہ ہے کہ اسٹیڈی آلا انہوں جاکے پچھے بیل نگ جیدکانو انہوں کیا کوئی لہٹری میں انہوں دے گیا جا وہ کہنا میں تے پہنڈا نہیں ہے نال سٹیڈی آلا انہوں پچھے دی انہوں پچھے وہ کہنا بھی یہ لہٹری تا منگل وار نکل دی ہے اکھوار چون دی ہے دو چار دن رکلا ہے یہ منگل وار آنے یہ لہٹری تا نمبر وہ کہنا دو تین دن میں مرنا استغر کر لیا روک لیا بھی مرنا نہیں جرور کوئی سنکیت ہے اندروں کوئی من کہندہ سیں کہنا پائی صاحب منگل وار جدوں اسیں گئے میں اپنے امیتر نوں بیلڈنگ والے نوں لے کے گیا اوہ سیسٹیڈی تے ہیں تا جندے نوں او جڑا دکان دار نا اپنیاں لاتنیاں رکھ کے نمبر ملے اسی بیٹھے رہے اوہ نے اپنیاں پانچ چار لاتنیاں دے نمبر مل کے بلہ ہویا کہنا لیاو سردار جی تو ڈاوی دیکھ لی کہنا جدوں میرے علی پرتیوں نے وکھی بائی صاحب تے اوہ کہنا پرتی ملی تے نمبر مل کے دو تین جھار بار نمبر ملے تے سڑے وال ویک کے اوہ کہنا سردار جی پانی پونی پیلاو کہنا میں کہا جی کی ہویا کہنا سردار جی تو انہوں دو کروڑ دی لاتری نکلی دو کروڑ دی ایک کروڑ شیاسی لکھ رپی انہوں ٹیکس کٹ کے ملے اوہ کہنا پائی صاحب اوندے ہمیں پہلے لاؤں کرجہ لائے لڑا بائی لکس آگ کار بنائے کار بنیے گروہ رام داس مہرائی دا ایک سال شکرانہ کری دے میں انہوں پیسے اندھی زمین نہیں خرید دی میں صرف گروہ دا شکرانہ کرنے ہاں ایک دو ایتر ادر بینک ویج پیسے نے کم چل دے تے کہنا پائی صاحب جی یہ سب کچھ گروہ رام داس مہرائی دا دیتے کہن تو پہاو جدوں گروہ دیند تے آن دے تیرے اندر گروہ تے وشواش ہو دے اوہ تا اکنا ستے آن دے اٹھال ایک گل میں سنائی کہتے ایدہ ارتھے نہ کٹ لے ہو وہ پائی صاحب سنا کے گئے ہیں جیدہ کرجہ ہوئے اور لاٹنیاں پاوے لاٹنیاں پونا جوہا گھٹنے ہیں ایک گرمت ویج پروان نہیں پر کہتے جہا کے لاٹنیاں نہ امر سر پان لکھو وہ پائی صاحب نے کہہ جی لاٹنیاں نہ ہونا اوہ تاں گروہ رام داس مہرائی نے نظر کیتی ہے کہن تو پہاوے وشواش دی گل ہے گروہ تے پروسہ ہونا چاہی دے سکھا تیرے اندر وشواش ہو دیں پھر جو